پاکستان کی حوالے سے پوری دنیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے؟ یہاں پر تو سیاحت اور ثقافت کی بات ہو رہی ہے ہرپختونخا کی اور دبائی ایکسپو کے اندر اس کے چرچے چل رہے ہیں دبائی ایکسپو میں بہت پسند کیا جا رہا ہے افتتہ کیا گیا ہے ہرپختونخا کی سیاحت اور ثقافت کا پاکستانی پیویلین میں اور وہاں بہت سارے چیزیں رکھی گئی ہیں وہاں پر پشاوری چپل جو مجھے بہت پسند ہے ٹرک آرٹ سے بنی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر نماز کے لئے پیش کی رہی ہیں اور ہینڈی کرافٹس ہیں ہاں ڈاکیمنٹریز بھی لکھائی گئی ہیں کتنا وہ ڈیولپ ہو چکا ہے کس طرح جو ہے وہ آگے ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کیسے وہ صبح آگے خوبصورتی سیاہ سفات اصلافت کے حوالے سے آگے بڑھ رہے لوگ آ سکتے ہیں اور ہمارے ملک کو آ کر دیکھ سکتے ہیں سیر کر سکتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں آپ دبائی ایکسپو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ تمام لوگ دبائی ایکسپو میں ہیں یا دبائی میں ہیں وہ بھی کپک کی خوبصورتی اس ثقافت کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کی خوبصورتی مہمان نوازی کے بارے میں کیا کہتے ہیں شاہ زیب امار مہمان نوازی کی تو کیا بات ہے کپک کی بات کریں باقی علاقوں کی بات کریں بروچستان کی بات کریں سندھ کی بات کریں پنجاب کی بات کریں ہر طرف آپ کو مہمان نوازی نظر آ رہیے پوری دنیا اس کی معترف ہے اور جو اس کی تعریف اب کی گئی ہے